ویلنگٹن ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا کی چنتائیں اب بڑھ گئی ہے تیسرے دن کا کھیل ختم ہوا ہے نیوزیلنڈ نے پلٹوار کیا ہے اور نیوزیلنڈ جو لگ رہا تھا چارانوے پر پانچ سے آگے کھیلنا شروع کیا اس کے بعد سنبھل گئی ہے نیوزیلنڈ کی پاری اور کھیل ختم ہونے تک اب لیڈ لینی شروع کر دیا ہے یعنی کہ اب بھارت کو بلے بازی کرنے اترنا ہی پڑے گا اور اس سب میں سب سے بڑا یوگدان جو رہا ہے وہ نیوزیلنڈ کے کپتان بینڈن مکلم کا رہا ہے جنہوں نے شاندار شتک جڑا ہے مکلم لگاتار ٹریس پر ٹکے رہے وارٹلنگ کے ساتھ دونوں نے مل کر سکور کو دھائی سو کے پار پہنچا دیا اور جو لیڈ تیم انڈیا نے لی تھی چار سو اور تیس کا ایک بڑا سکور کھڑا کر کے وہ لیڈ بھی پوری کر لی ہے اب تیم انڈیا کو بیٹنگ کرنے کے لیے اترنا ہوگا لیکن اس سے پہلے اب چنوٹی تیم انڈیا کے گیندبازوں پر یہ ہے کہ کس طرح سے تیم انڈیا کے گیندباز نیوزیلنڈ کی پاری کو سمیٹتے ہیں اور بڑی ایک لیڈ لینے سے روکتے ہیں دھونی کی مشکلیں جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جم گئے ہیں حالانکہ آج کا دن کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب کل ایک بار پھر سے جب تیم انڈیا بلی بازی گیندبازی کرنے اترے گی اور نیوزیلنڈ کو اسے سمیٹنے کا داروں دار ہوگا پانچ سکت حاصل کرنے اور اس کے بعد جو لکش ملے گا اسے حاصل کرنا ہوگا ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ تیم انڈیا کو بلی بازی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اب ایسا نہیں اپنی انڈیا کو بلی بازی کرنے اترنا پڑے گا